پاکستان واپسی شریف صاحب بھی وطن واپس آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اس آگڈار صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازیو صاحب بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نوازیو صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اس آگڈار صاحب نے اس بات کی بھی تصدیقی ہے کہ بہت جلد ان کی قانونی ٹیم ان کی راداری زمانت کے لیے اسلام بد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اور جیسے ہی ان کو راداری زمانت ملتی ہے ممکنہ طور پر جولائی کے اندر ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ وطن واپس آئیں گے تو ممکنہ طور پر جیسے ہی ان کو راداری زمانت ملے گی وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اس آگڈار صاحب کے آنے سے کون سی بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور کیا نوازیو صاحب کی وطن واپسی اس وقت کی صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کے مومنٹم کو تھوڑا سا بوسٹ دے سکے گی اس وقت کی جو مہنگائی کی لہر ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون بہت ہی زیادہ کرٹسزم کا شکار ہے کیا اس سے بچ پائے گی اس ساری ص صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا زیادہ ڈیٹیل سے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں آج کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں سب سے پہلے اب واقعہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی آج گرفتاری تیہ تھی ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے آج گرفتار ہو جانا تھا لیکن آج بھی وہ قسمت کے شاید تھوڑے سے دھنی نکلے کہ آج بھی ان کی گرفتاری ٹل گئی ہے اور ٹلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو فوری طور پر گرفتار نہیں کیا جائے گا ادروائز آج رات بار بجے کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار ہر حالت میں کر لیا جانا تھا اور اس کے لیے جو انتظامیہ تھی وہ مکمل طور پر تیار بھی تھی انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ نیٹ پریکٹس بھی کر لی تھی اور پیڈ شیڈ کر لی ہوئے تھے اور انہوں نے مکمل طور پر آج اس بات کی منصوبہ بندی کر لی تھی تو اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپر ہیں اس وقت پندرہ مقدمات اور پندرہ مقدمات کے اوپر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے لی تھی راداری زمانت اور راداری زمانت کی مدد جو ہے وہ پچیس جون کو ختم ہو رہی ہے یعنی کل رات بارہ بجے وہ مدد ختم ہو جائے گی لیکن چونکہ کل ہے سیٹرڈے عدالتوں نے ہونا تھا بند لہٰذا یہ جو اگلے دو دن ہے یعنی ہفتہ اور اتوار یہاں پر کسی قسم کی کور کوئی کاروائی نہیں ہونی تھی لہٰذا تیہ یہ کر لیا گیا تھا کہ آج رات ہی پچیس جیسے چڑے گی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ پچیس تک ان کی زمانت ہے اور جیسے پ بیل بیفور اریسٹ نہیں لیں گے تو پھر ان کی گرفتاری کا جواز بن جانا تھا اور اس کو انہوں نے گرفتار کر لینا تھا لیکن عمران خان صاحب آج اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش بھی ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے جو اپنے لیے بیل بیفور اریسٹ ہے اس کو اپلائی بھی کیا اور جس کے بعد اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کی چھے جولائی تک کی ابوری زمانت کو جو ہے وہ ان کی منظور کر لی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے نوٹسز کر دی ہیں ریکارڈ شکارڈ منگوالیہ جو ایک ذابطے کی کاروائی ہوتی ہے اس کا آغاز کر دی ہے البتہ عمران خان صاحب کے سر سے جو گرفتاری کی تلوار ہے وہ ابھی تک ہٹ نہیں رہی اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا اب کچھ تیزی آنے کا امکان ہے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں جناب رانہ سناولہ صاحب انہوں نے کل رات ایک انٹرویو دیا ندیم مملک صاحب کے شو میں سما ٹی وی پر اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وزارت داخلہ نے سفارش کی ہے وفاقی کبینہ کو کہ عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے اور بغاوت کے مقدمے کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور وفاقی کبینہ نے ایک کبینہ کی سب کمیٹی بنا دی اور اس کو یہ ہدایت کی کہ جناب آپ نے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کیا عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے پر کاروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں اب اس کبینہ کی سب کمیٹی نے وفاقی کبینہ کو اپنی ایک رپورٹ پیش کر دی ہے اس اجلاس میں جو کل ہوا تھا اچھا اس اجلاس کے اندر جو سب کمیٹی ہے اس کے جو ممبران ہیں جو مولانا فضل الرحمن کے سابزادے ہیں مولانا صدر الرحمن صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں کمرزمان کائرہ صاحب جو پرائم منسٹر کے اس وقت جو ہیں معاملے خصوصی ہیں اور اس کے ساتھ وزیر داخلہ تھے رانا سناولہ صاحب اور ان کے ساتھ وزارت داخلہ کے کچھ اور حکام تھے اچھا اس سب کمیٹی نے سفارش کر دی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا جائے اب رانا سناولہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہیں مکمل طور پر تیار ہیں اب صرف وفاقی کا بینہ نے اس رپورٹ کے اوپر فیصلہ دینا ہے کیونکہ بغاوت کی کاروائی جو ہے اب وہ وفاقی کا بینہ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی اب جیسے ہی وفاقی کا بینہ اس کی منظوری دے گی اور اس سے پہلے اتحادی جماعتوں کے سربراہ اس بات کی منظوری دیں گے کہ جناب عمران خان کے خلاف کاروائی کرن کے لیے جو بغاوت کے تحت اس کی اجازت ہے تو اس کے بعد ہم نہ صرف کاروائی کا آغاز بھی کر دیں گے بلکہ مران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج کر لیں گے اور ان کو گرفتار بھی کر لیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ تن یہ جو معاملہ ہے یہ اس قدر سادہ ہے یا اس قدر آسان ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا سادہ یا اتنا آسان ہوتا تو اب تک مران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اندر تو کوئی دو رہ نہیں ہے جو بندہ یا جو جماعت ک کھلے عام کھلے عام پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر رہی ہے وہ قیادت جو پاکستان کی عسکری قیادت کے بارے میں وہ الفاظ جو بندہ ایک وقت تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کانورسیشن کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ٹرنٹس چلائے جا رہے ہیں اور ان ٹرنٹس کے اندر جو نازبہ زبان استعمال کی جاری ہے اور خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب میڈیا پر آ کر جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہو سکی تو عمران خان صاحب کے خلاف کیا کاروائی ہونی تھی بلکہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ لندن کے اندر ایک مظہرہ ہونے جا رہا ہے اور مظہرے کے لیے تین جولائی کی ایک تاریخ کا تعیون کیا گیا ہے کہ تین جولائی کو پاکستان کی جو برطانیہ میں پاکستان کا ہ ایک مظہرہ کیا جائے گا اور وہ مظہرے کے لیے جو ایک سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا پوسٹر ہے آپ وہ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا انوان ہے جنرل کمر باجوہ مست گو یعنی جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کو اب استیفہ دینا ہوگا اور گھر جانا ہوگا اور اس کے لیے سنڈے تین جولائی کو پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظہرہ کرنے کا حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی یہ معاملہ اب یہاں سے نکل کر آگے چل گیا کیونکہ تھوڑے دن پہلے کنیڈین پارلیمنٹ کے اندر بھی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے وہاں کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی کوئی تقریر کی تھی اور اس کے اوپر بھی یہاں پر بہت ہی زیادہ شور مچا تھا لیکن اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے حکومت نے اس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی تھی جبکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے وہ جو کلپ ہے کنی� رکن پارلیمنٹ کا وہ بہت زیادہ وائرل کیا گیا تھا جس کے بعد پھر دفتر خارجہ کی میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت کھچائی شچائی کی گئی ہے جس کے بعد کنیڈین ہائی کمیشنر کو بھی دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی اس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا ہے اور ان کو بھی ایک احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے اور وہاں پر ہونے والی تقریر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ق ماملہ جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر نہیں ہوا تھا امریکی سفیر کو بلا کر جب یہ سازش والا بیانیاں چل رہا تھا تو اس وقت بھی یہ ڈی مارش کیا گیا تھا اور اب بھی جو کنیڈین پارلیمنٹ کے رکنے اسمبلی کی تقریر ہے اس کے اوپر بھی ڈی مارش کیا جا رہا ہے کر دیا گیا ہے بلکہ اسی طریقے سے دوسرا معاملہ ہے نیشنل اسمبلی کا آج نیشنل اسمبلی کے اندر مفتا اسمائیل صاحب نے اپنا جو بجٹ کے اوپر اپنی جو کونکلی سپیچ ہے وہ کی ہے لیکن اس سپیچ کرنے کے بعد بھی ان کو کچھ سکون کا سانس لینا نہیں پڑا کیونکہ اس تقریر کے بعد خود بھی مفتا اسمائیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا بلکہ خود ان کی اپنی ہی جماعت کے جو رکنے اسمبلی ہیں سابق سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے سردار آیاز صادق صاحب انہوں نے تو مفتا اسمائیل صاحب کو ڈاکو تک کہہ دیا مفتا اسمائیل صاحب جس وقت ٹی وی پر آتے ہیں تو لوگ دہل جاتے ہیں بچے ڈر جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے پرانے زمانے کے اندر وہ ڈاکو آیا ڈاکو آیا کا ذکر ہوتا تھا اور بچے سہم جاتے تھے وہ دی امومہ مثال دی ہے کہ سو جاؤ ورنہ گبر آ جائے گا وہ جو شولے فلم تھی انڈین وہاں کا یہ ایک بڑا مشہور ڈائلاغ ہے اور اسی کی تقریباً ملتے جلتی بات کی سردار آیاز صادق صاحب نے جس پر وہاں کہہ کے بھی لگے لیکن یہ بات واقعتاً حقیقت پر مبنی اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ مفتا اسمائیل صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب ہماری خیر نہیں ہے کوئی نہ کوئی بری خبر ہے جو مفتا اسمائیل صاحب ٹی وی پر آ گئے ہیں اور ٹی وی پر آ کر وہ ہمیں یقینی طور پر کوئی بری خبر سنائیں گے البتہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر مفتا اسمائیل صاحب نے تو کوئی خبر نہیں سنائی البتہ جو آج کا بینہ کی معاشی ٹیم کا جو اجلاس تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب نے خبریں کچھ سنائی ہیں اور انہوں نے ایک سپر ٹیکس ون ٹائم یعنی ایک دفعہ کے لیے لگانے کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دس فیصد کی شرح سے سپر ٹیکس لگے گا اور یہ سیمیٹ سٹیل شوگر انڈسٹری آئل انڈ گیس ال ان جی ٹرمینل فیٹلائزر بینکنگ ٹیکسٹائل آٹو موبائل کامیکل بیورجز اور سگریٹ انڈسٹری پر یہ ٹیکس آئید کیا جائے گ اچھا جس وقت پرائم منسٹر نے یہ ٹیکس ایمپوز کرنے کا اعلان کیا تو اس کے فوراں بعد ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج بائیس سو پوائنٹس نیچے گر گئی بائیس سو پوائنٹس یہ اعلان ہوتے ہی سٹاک مارکیٹر نے کہا گے جناب یہ کیا ہو گیا اب یہ اس قسم کے اقدامات یعنی دس فیصد ٹیکس بے شک ایک مرتبہ آپ نے وصول کرنا ہے لیکن وہ ٹیکس الٹیمیٹلی مجھے اور آپ کو ادا کرنا میں مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی بے شک ہم کوئی اتنا زیادہ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز نہیں ہیں لیکن پھر بھی بجلی اور گیس یہ تو ہر ایک گھر کی ضرورت ہے جب ہم آئیلینڈ گیس کے اوپر دس پرسنٹ سوپر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پرسنٹ ایک سال کے لیے اس انڈسٹری پر ٹیکس لگے گا اور تقریبا یہ بن جاتا ہے کوئی نو پرسنٹ کے قریب پر منت اس کا مطلب یہ ساری ایک پوائنٹ نائن پرسنٹ پر منت کے ساب سے بن جاتے تھے کیونکہ ایک سال کے اندر ٹیکس لینا سال کے بعد انہوں نے دس پرسنٹ اکٹھا لینا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں یہ جو انڈسٹری بناتی ہے چونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر ایک گھر کی ضرورت ہے کپڑا پیننا ہر ایک گھر کی ضرورت ہے گھر کے اندر بجلی سے بجلی کا استعمال ہر ایک گھر کی ضرورت ہے گیس کا استعمال ہر ایک گھر کی ضرورت ہے گھر کے اندر کوئی تعمیر و مرمت کرنی ہے کسی غریب نے اپنی گھر کی چھت پکی کرانی ہے سیمٹ لگے گا اب ہر ایک چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ لوگوں کے روز مرہ استعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ دس پرسنٹ ایسا نہیں ہے کہ اپنی جیب سے نکال کے دے دے گی کہ جناب یہ ہماری آمدنی پر اضافہ ہوا تھا یہ دس پرسنٹ آپ لے لیں یہ جو دس پرسنٹ گمیٹ نے بڑھایا ہے یہ دس پرسنٹ مجھے اور آپ کو ہی پے کرنا ہے کسی اور کو پے نہیں کرنا اور جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ایک دم سے سٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے وہ گر جاتی ہے اب اس پر آپ جواز جو مرضی تلاش کریں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے برودی سنگیں بچھا دی عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر لیا وغیرہ وغیرہ ووٹیور آپ جوانس صاحب مرضی اس کے اوپر توجید بنانے کی کوشش کریں لیکن فرنٹ پہ آپ ہیں یہ ماننا جانا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہنا خود پرائی منسٹر شباہ شریف صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات کراتے اور اسمبلی کو گھر بیج دے الیکشن میں چلے جاتے اپنی ساکھ بچا لیتے لیکن ہم نے اپنی ساکھ بچانے کی بجائے ریاست کو بچانا زیادہ ضروری سمجھا اور ہم ریاست کی قیمت ادا کریں گے اپنی پلٹیکل ساکھ سے یہ ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو بوجھ ہے یہ مجھ پر اور آپ پر ہی آئے گا اور اس سے انکار اب کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے اب خود اگر اس قسم کی بات کی جا رہی ہے آیاز صادق صاحب کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے افراد کو بھی اس حقیقت کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ جناب اگر ہم نے اس وقت ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا خاص طور پر یہ جو مہنگائی ہے اور مہنگائی ہوگی کیونکہ جب بجلی کی قیمت بڑھے گی مہنگائی ہوگی جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی مہنگائی ہوگی کیونکہ جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے جو بھی سیکٹر ہے اس نے وہ جو ٹیکس ہے اس نے منتقل کر دینا ہے عوام کے اوپر انہوں نے اپنی پروفٹ کے اندر ایک پرسنٹ کی بلکہ ایک پرسنٹ بھی بہت دور کی بات ہے پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ کبھی انہوں نے اپنے پروفٹ کے اندر کمی کو برتاشت نہیں کرنا اور اس ٹیکر کے اندر انہوں نے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع کر دینا تاکہ حکومت کے اوپر پیچھر آئے کے دیکھیں جناب یہ ٹیکس لگا تھا اس کی وجہ سے ہم نے شارٹ سائزنگ شروع کر دی ہے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے بیروز گڑی پڑے گی اور یقینی طور پر حکومت کو اس حوالے سے گلی پڑے گی جب گلی پڑے گی تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اب اس صورتحال میں جس طرح میں میں کئی مرتبہ آپ سے ظہار بھی کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور اس آگڈار صاحب دونوں ہی اس وقت مفتا اسماعیل صاحب کی پولیسیوں سے سخت ناخوش تھے اور چند دن پہلے میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا اور اپنے مین پلئر کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا یعنی اس آگڈار صاحب کو اور اب خود اس آگڈار صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب میں آ رہا ہوں اور میرے لیے یہ کچھ اقدامات ہیں جو کیے جا رہے ہیں اور ان اقدامات کے اندر قانونی ٹیم کے ذریعے تمام مشاورت مکمل ہوگی اور قانونی ٹیم بہت جلد یہ جو ہے بیل بفور ارسٹ ہے اس کے لیے راداری زمانت کے لیے وہ اپلائی کر دے گی اور جیسے ہی راداری زمانت ملے گی تو میں آ جاؤں گا واپس اور آنے کے بعد جو مقدمات ہیں ان کو بھی فیس کریں گے اور ایکانومی کو بھی قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کی تصدیق مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کی گئی ہے کہ عساق ڈار صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب نے بلکہ کل ہی ندیم ملک صاحب کے شوق اندر بھی اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کیونکہ عساق ڈار صاحب کی طرف سے تو بزابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے اب لیکن کل رات کو جو رانہ سناؤلہ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جناب عساق ڈار صاحب آ رہے ہیں بلکہ میری تو یہ تجویز ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی وطن واپس آنا چاہیے اور ایک ازاد شخص کی طرح وہ چند روز میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں اپنے کیسز کا فیصلہ کروا سکتے ہیں اور جب چاہیں وہ اپنے لیے حفاظتی زمانت لے کر آ سکتے ہیں اس آگ ڈار کا معاملہ ہونا کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے وہ پاکستان آئیں گے تو ہمارے لیے معاشی میدان کے اندر بہت زیادہ جو ہے تھوڑا سا ہمیں سکون ملے گا اور بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے اس صورتحال پر نہ صرف قابو بھی پاسکتے ہیں بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں لیکن یہ ابھی تک صرف اور صرف باتیں ہیں اور ہوائی کے لیے ہیں جتنے مرضی تعمیر کر لیں میں ہر روز عرب پتی رات کو جب میں سوتا ہوں صبح اٹھتا ہوں تو خواب کے اندر میں عرب پتی بنا دوں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں خوابوں کے ذریعے اصل میں اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود میدان میں اترتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرابلمز کیا ہیں اور ان پرابلمز سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے عساق دار صاحب لندن بیٹھے ہیں انہیں اس وقت پاکستان کی ڈیٹا یہاں سے یقینی دور پر شیئر کیا جاتا ہوگا ان کے ساتھ لیکن یہاں پر لوگوں کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس کا شاید ان کو لندن بیٹھ کے اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے لیکن جب وہ پاکستان آئیں گے جب وہ آ کر یہاں پر خود حالات دیکھیں گے جب یہاں پر آ کر وہ خود اس بات کا اندازہ کریں گے کہ لوگ کس قرب اور کس عذاب سے دوچار ہے تو پھر شاید ان کو بہت سارے فیصلے لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی کیونکہ یہ فیصلہ کرنا تو بہت زیادہ آسان کہا میں نے ٹیکس لگا دو یہ فیصلہ کرنا تو بہت زیادہ آنے کے قیمت بڑھا دو لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کی ذرائع آمدن بڑھانا یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے آپ کو معاشی ایکٹیوٹیز بڑھانا ہوگی معاشی ایکٹیوٹیز بڑھانے کا مطلب ہے کہ یہاں پر انڈسٹریلیزیشن کرنی ہوگی یہاں پہ اگری کلچر کو فروغ دینا ہوگا لیکن اس طرف ابھی شاید توجہ بھی نہیں ہے اور شاید وسائل بھی نہیں ہے اپنی رائے گا ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ